ارنگ زیب دکن سے شاہ جہاباد کو واپس جا رہا تھے کہ عوارز جسمانی نے غلبہ پایا اور اس نے احمد نگر میں قیام کیا زندگی کی امید نہ رہی اور چند روز بعد رہلت کی اس کے دمی واپسی کے ساتھ ہی سلطنت مغلیہ کا انحطات شروع ہوا اس زوال کے اسباب پر موردخوں نے بڑی مشکافییں کی ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وراست تاج و تخت کا خاندان مغلیہ میں کوئی رواج یا قانون نہ تھا جس کی روح سے ایک بادشاہ کے وفات پر دوسرا بلا فتنہ و فساد کے تخت نشین ہو سکے اس لئے کسی بادشاہ کے فوت ہونے پر برسہ میں لازمان خانہ جنگی ہوتی تھی جس کی لاتھی مضبوط ثابت ہوتی وہی اس پہنس کو ہانک کر لے جاتا اورنگ زیب کو تاج اپنے سر پر رکھنے کے لیے اپنے تین بھائیوں کے سر تن سے جتا کرنا پڑے اورنگ زیب نے کبھی اس خون سے سرخ رو ہونے کی کوشش نہ کی جب اورنگ زیب نے شہزادہ اکبر کو اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے پر سرزنش کی تو اس نے یہ جباب دیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں باپ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں اورنگ زیب سے کوئی جباب نہ بنایا اس کی حامل صرف یہ کہتے ہیں کہ خانوادہ تیمور میں قدیمی سے ایسا ہوتا آیا ہے اس لئے جو کچھ ہوا رواہ ہے کہ خود اکبر جہانگی اور شاہ جہان نے ایسا ہی کیا تو صرف اورنگ زیب کو کیوں حدف ملامت بنایا جاتا ہے مگر ایک غلطی دوسری غلطی سے جائز نہیں ہو سکتی شاہ جہان اور جہانگیر کے نامہ اعمال کی سیاہی اورنگ زیب کے دامن سے دھبے کو دور نہیں کر سکتی اورنگ زیب اپنے بزرگوں سے زیادہ دور اندیش تسلیم کیا جاتا ہے اس لئے اس سے زیادہ توقع تھی کہ وہ اس مرز کا علاج کر کے دنیا سے جائے گا بہرحال اخلاقی پہلو کچھ بھی ہو مگر اس سے وہ سیاسی نتائج رونما ہوئے کہ سلطنت کسی کے سنبھالے نہ سمل سکی اور براست کے جھگل اس کا خاتمہ کر کے ختم ہوئے اورنگ زیب کے آخری وقت میں احمد نگر میں اس کے پاس آزم شاہ اور کامبخش دو بیٹے تھے اورنگ زیب نے کامبخش کو بیجاپور کا صوبیدار مقرر کر کے روانہ کر دیا تاکہ وہ براست کے مخمصوں سے آزاد ہو جائے اس کے بعد آزم شاہ کو مالوہ بھیج دیا تاکہ اس کی وفات پر وہ تخت پر قبضہ نہ کر سکے آزم شاہ نے بھی دو چار ہی منزلیں تیکی کی تھی کہ خبرائی کے اورنگ زیب کی طبیعت غیر ہے آزم شاہ یہ الغار اڑاتا الٹے پاؤں واپس ہوا جب آزم شاہ پہنچا تو اورنگ زیب کی روپ پرواز کر چکی تھی اور دوسری دن جو عید الزہا کا دن تھا احمد اگر میں تخت پر جلوس کیا اس وقت اورنگ زیب کا بڑا بیٹا معظم شاہ قابل میں تھا اس کے امراد دو چھوٹے بیٹے خجستہ اختر اور رفیع القدر تھے بڑا محمد محسوس الدین ملتان میں صوبے دار تھا اور منجلہ یعنی شہزادہ عظیم شان بنگالے کا صوبے دار تھا یہ شہزادہ معظم کا بہترین فردن اور اورنگ زیب کا منظور نظر تھا اورنگ زیب کی خواہش تھی کہ ہندوستان کا تاج معظم کو ممالک دکن آزم کو اور بیجا پر کا علاقہ کام بخش کو ملے اور وہ اس تقسیم پر کنات کریں مگر ہر سے دنیا نے اسے پورا نہ ہونے دیا عالم گیر کی بیمارکی خبر سنی تو معظم قابل سے اور عظیم شان بنگالے سے اکبر آباد کو روانہ ہوئے راستے میں اورنگ زیب کے افات کی خبر سنی تو معظم نے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا اور آزم کو دعوت دی کہ وہ دکن پر کنات کرے ان میں نہیں سما سکتے معظم نے اب بہادر شاہ کا لکو بختیار کیا اس وقت اس کی عمر ستہ سٹھ سال کی تھی معظم لاہور پہنچا تو مجزو دین بھی ملتان سے فوج لے کر آملا اور دونوں اکبر آباد کو روانہ ہوئے ادھر عظیم شان اکبر آباد پہنچنے کے لئے دن رات ایک کر رہا تھا اسے راستے میں بنگالے کا خراج ایک کروڑ اور چند لاکھ روپے جاتا ملا اس نے اس پر قبضہ کیا اور اسے لاکھر باپ کے قدموں میں ڈال دیا اکبر آباد کو قید کیا خزانے اور اسباب سلطنت پر قبضہ کر لیا مگر اکبر آباد کے قلعے دار نے قلعہ حوالے نہ کیا اسی عرصے میں معظم بھی پہنچ گیا اور عظیم الشان اس کی خدمت میں حاضر ہوا آزم شاہ بھی بڑے لاؤ لشکر سے اکبر آباد کو روانہ ہوا اسد خان اور ظلف خار خان غوالی آرمے تھے کہ آزم شانے میدان جاجو میں متصل اکبر آباد میں ڈیرہ ڈالا دونوں فوجوں میں بڑے گھمسان کا رن پڑا جس میں آزم کے دو بیٹے بیدار بخت اور آلی جا مارے گئے خود آزم شاہ کے گولی لگی اور وہ بہوش ہو کر گر پڑا معظم کے ایک سپاہی رستم خان اس کا سر کاٹ لیا اور اس کی گود میں جو بچہ آلی تبار تھا اسے زندہ معظم کے پاس دے گیا جسے معظم نے اپنی آگوشیں شفقت میں لے کر پرورش کیا محمد معظم بہادر شاہ نے تخنشین ہو کر اسد خان کے وزیر اور زلوف خار خان کے سپاہ سرار کو شرف بازیابی بخشا اور جلیل عہدوں پر منتاز کیا پھر حیدر آباد میں کام بخش کو جا لیا جنگ ہوئی اور اورنگ زیب کا دوسرا بیٹا بھی مارا گیا اس کی اولاد کے ساتھ بہادر شاہ نے اچھا سلوک کیا یوں بھی اس کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ جو جس نے مانگا دے دیا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل کاروں میں نہ اہلوں کی کسرت اور خطاب متزبزل ہو گئے خاندان مغلیہ فرقہ اہل سنت والجماع سے تعلق رکھتا تھا بہادر شاہ نے فرقہ شیعہ کو طریق راج کرنا چاہا اور حکم دیا کہ جمعہ کی نماز کے خطبہ میں کلمہ علیون ولی اللہ ووسیون رسول اللہ متصاد کیا جائے علماء لاہو نے حگامہ بپا کر دیا خجاستہ اختر اور عظیم الشان نے بہت کوشش کی مگر بہادر شاہ نہ مانا اور بہادر شاہ نے عظیم الشان کو حکم دیا کہ وہ خطیب کو ہمراہ لے کر جائے اور خطیب اس کے حسب منشاہ خطبہ پڑے جب خطیب نے نیا خطبہ پڑھنا شروع کیا تو لوگوں نے اسے ممبر پر ہی قتل کر ڈالا بہت سے مباحثے اور مناظرے ہوئے آخر بہادر شاہ جبر سے کام لینے پر اتر آیا اور بہت سے ہنفی علماء کو قتلیہ قید کیا انہی ایام میں اس نے یہ عجیب حکم دیا کہ شاہی کیمپ اور شہر رہون میں جس قدر کتے ہوں سب حلا کیے جائیں پہلے شک تب سب کو یقین ہوگا کہ بہادر شاہ کے دباغ میں خلال آ گیا ہے ہندوستان میں شیعہ سننی کا سوال پیدا کرنے کا سہرہ بہادر شاہ کے سر ہے جس نے سلطنت کی تباہی میں بڑی مدد دی بہادر شاہ اچانک بیمار ہو گیا بہت علاج معالجہ ہوا مگر کارگر نہ ہوا آخری تین چار یوم کے علالت کے بعد بہتر سال کی عمر میں فوت ہو گیا اور بہادر شاہ کا دوسرا بیٹا عظیم الشان جو سب بھائیوں پر فضیلت رکھتا تھا تخت نشین ہوا مگر بھائیوں نے مقابلہ کیا جسے عظیم الشان اپنے عمرہ کی مرضی کی خلاف ٹالتا رہا اور اس عرصے میں دشمنوں کی طاقت بڑھتی چلی گئی آخر عظیم الشان کو شکست ہوئی اور امینو دولہ نے مشورہ دیا کہ وہ مرشد آباد کو نکل جائے اور وہاں فوج منظم کر کے حملہ کرے مگر عظیم الشان نے میدان سے بھاگنا گوارہ نہ کیا اسی گفتگو کے دوران میں ایک گولہ عظیم الشان کے ہاتھی کے لگا ہاتھی میدان سے بھاگا اور راوی میں جا پڑا محاوت ہاتھی سے گر گیا اور جلال خواہ جو خواسی میں بیٹھا تھا ہاتھی سے اُدھر کر بھاگ گیا چند اشخاص ہاتھی کے پیچھے بھاگے مگر وہ نکل گیا امینو دولہ اور بہت سے آدمی دیکھ رہے تھے کہ ہاتھی نے دریا میں غوتہ لگایا اور پھر اُبھر نہ سکا اور کچھ پتہ نہ لگا کہ عظیم الشان کا کیا حشر ہوا امینو دولہ قید ہو گیا اور فررق سیر کے زمانہ تک قید رہا جب جنگ ختم ہو گئی تو جہاں دار شاہ نے تقسیم سلطنت اور خزانے کا تنازعہ کھڑا کیا جھگڑا اس بات سے شروع ہوا کہ ستر چھکڑے اشرفیوں کے اور ایک سو روپوں کے خجاستہ اختر کے ہاتھ لگ گئے اور اس نے حصہ رسلی کا مطالبہ کیا اس پر جنگ کی نوبت پہنچی بیس دن لڑائی جاری رہی معیز الدین جہادار شاہ زنانہ روپ بدل کر میدان سے بھاگ گیا تھا مگر زلف خار خانے لڑائی جاری رکھی خجاستہ اختر مارا گیا اور شکست فتح میں بدل گئی اب معیز الدین نے جہادار شاہ کے لقب سے حکومت یا یوں کہیے کہ اپنی تواف لال قبر سے بے غلو اشو اشش شروع کی اور رات و دن دورے شراب اور اکسس رود میں مصروف رہنے لگا جب صبح ہوئی تو آخری بھائی رفیول قدر نے اپنا خواجہ سیرا جہادار شاہ کو مبارک بار دینے بھیجا جہادار کے خواجہ سیراوں نے کہا کہ آمک دیکھتا نہیں کہ عظیم الشران اور معیز الدین پر کیا گزری تمہارے شہزادے کو اس سلطنت سے کیا توک ہو سکتی ہے یہ سنکر رفیول قدر نے علمہ بغاوت بلند کیا معیز الدین اس وقت مخمور تھا اسے سر پیر کا کوئی ہوش نہ تھا ذلف کارخا کے حکم سے خواجہ سیراونے سے اٹھا کر حادی کے ہودے میں ڈال دیا رفیول قدر کمال جمع مردی سے لڑا مگر مارا گیا اس جنگ میں بڑے بڑے سپاہ سالار کام آئے جن کے بدل سلطنت کو نصیب نہ ہوئے سب کچھ ہوا مگر جہادار کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا ہوا اس کے بعد وہ بڑی شان سے دہلی میں وارد ہوا جہاں دار شاہ نے دہلی پہنچ کر پہلا کام یہ کیا کہ عظیم و شان کے بیٹے سلطان کریم الدین کو جلاد کے حوالے کیا اور آلی تبار پسر آزم شاہ اور محمد یاہیہ و محمد فیروزمن پسرانے کام بخش کو کیاد خانے میں بھیجا لالکبر تبایف کو امتیاز محل بیگم کا خطاب دیا لالکبر کے بھائی خوشحال کو پنجزاری بنایا اور اکبر آباد کا فوجدار مقرر کیا ظلف کار خان نے اس سنت کا اجراء روک لیا اور کہا کہ جب تک حق تحریر کے طور پر چند ہزار تنبورہ اور دھولنا دے گا حکم جاری نہ ہوگا خوشحال نے بہتنی وین کی وساطت سے جہاں دار کے پاس شکایت کی بادشاہ نے ظلف کار خان سے کہا کہ یہ تنبوروں کا مزاق تھا ختم کیجئے اس نے عرض کی کہ یہ مزاق نہیں حقیقت ہے صوبے داری اور سلطنت کو محمد کو سر انجام دینا پرانے خاندانوں کا کام ہے جب صوبے داریاں گوئیوں کو ملنے لگی تو یہ خانہ ذات کیا کریں گے ان کے لئے بھی کچھ ذریعہ معاش ہونا چاہیے میں نے یہ ساتھ اسی لئے مانگے تھے تاکہ ان خانہ ذاتوں میں تقسیم کیے جائیں کہ گاب جا کر پیٹ بھر سکیں موزد دین شرمندہ ہو کر چھپ ہو گیا اسی طرح کے ایک اور واقعہ ہے کہ مسمات زہرہ ایک کاچھن لال کمر کی دھگانہ تھی وہ ہاتھی پر سوار ہو کر کلے میں لال کمر سے ملنے جائے کرتی تھی اور اس کے ملازم راستے میں لوگوں کو بہت تنگ کرتے تھے ایک دن کا ذکر ہے کہ اورنگ زیب کے زمانے کا ایک بہت بڑا سفہ سالار چین کلیچ خان آسیف جا نظام الملک جو زمانے کی ناہمباری سے برداشتہ خاطر ہو کر خانہ نشین ہو چکا تھا کسی جگہ جا رہا تھا کہ زہرہ کی سواری سے مٹپیڑ ہو گئی اور اس کی اردل نے خان جو اورنگ زیب کی افات کے بعد سے ظلفکار کے محل پر نہ گیا تھا اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو گیا اور اسے جا کر سارا ماجرہ سنایا ظلفکار خان نے دیل جوئی اور استعمالہ سے کام لے کر خان کی تشفی کی اور بادشاہ کو پیغام بھیجا کے خانہ زادوں کی ابو ہوا واحد ہے اور جو سلوک چین کلیچ بہادر سے ہوا اس میں اس کی عزت بھی شامل ہے ادھر کاچھلال قبر کے پاس پہنچی تو اس نے رونا پیٹنا شروع کیا آسمان سربر اٹھا لیا لائل قبر نے بادشاہ کو مشتل کیا قریب تھا کہ بادشاہ کوئی منتق مانا حکم صادر کر کے ظلفکار خان کا پیغام پہنچ گیا غرض ان باتوں سے عمرہ کا دل کھٹا ہو گیا اور انہیں امور سلطنت میں کوئی دلچسپی نہ رہی جب اورنگ زیب کی افات کی اس قبر سن کر ازمو شان اکبر آباد کو روانہ ہوا تو اپنے بیٹے فررق سیر اور حرم کو اکبر نگر کے راجمحل میں چھوڑ گیا اب جہادار شاکی نگاہ اس شہزادے پر پڑی اور جعفر خان نرشد کلی دیوان نے بنگالہ کے نام حکم جاری ہوا کے فررق سیر کو حراست میں لے کر دہری روانہ کیا جائے نرشد کلی خان نے بپاس انایت عظیمو شان فررق سیر کو خفیت اور برمطلع کیا کے اور بتایا کہ پھر جدر سینگ سمائے نکل جائے کیونکہ اس سے زیادہ امداد دینا میری طاقت سے باہر ہے فررق سیر راجمحل سے نکل کر عظیم آباد جا پہنچا جہاں میر حسین علی خان نازم تھا فررق سیر نے حسین علی سے استمداد کی اور اپنی بے کسی اور بے یاری ظاہر کی حسین علی خان نے انکار کیا آخر فررق سیر کی بیگم حسین علی خان کی محل پر گئے بہت منت سماجت دردنگیز باتیں ہوئی مگر حسین علی خان کو یہ بار اٹھانے کی ہمت نہ پڑی اتنے میں فررق سیر کی بچی ملکہ زمانی پردے سے نکل کر حسین علی خان کے زانو پر آبیٹھی اور کہنے لگی آپ سید ہیں خاندان نبوہ سے تعلق رکھتے ہیں عظیم شان کی اولاد کا بھی آپ پر کچھ حق ہے اگر آپ نے اببا جان کی دستگیری کی تو شایان سیادت ہوگی نہیں تو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا لیکن یہ دیکھی کہ دنیا آپ کو کیا کہے گی اس پر اندر باہر کوہرام مچ گیا فررق سیر نے جھڑ شاہری باس پہن لیا اور خود اپنے ہاتھ سے تلوار حسین علی خان کی کمر سے باندھی حسین علی خان نے کہا کہ میرے پاس صرف سر ہے جو حاضر ہے فوراں فور جمع کیجئے اور تخت پر جلوس فرمائیے اور دشمن کو تحریکہ موقع نہ دیجئے منجم رمال اور مشیخ جمع ہوئے اور انہوں نے فررق سیر کو بشارت سلطنت دی حسین علی خان نے اپنے بھائی عبداللہ خان ناظم عربات کو خط کے جلیے جملہ حالات سے اطلاع دی عبداللہ کو اس خبر نے بہت متحیر کیا اور حسین علی خان کو اس مہم سے منع کیا مگر حسین علی خان نے عمل نہ کیا اور فررق سیر کی معاملت پر کمر بستا رہا آخر عبداللہ خان بھی رضا مند ہو گیا حسین علی خان نے فررق سیر کو تخت نشین کر کے مہاجنوں کو تمسک دے کر قرضہ لیا اور عبداللہ خان نے بنگالے سے جو روپہ دہلی جا رہا تو اس پر قبضہ کر لیا حسین علی خان اور فررق سیر علی آباد کو روانہ ہوئے سید عبدالغفار خان کردیزی دہلی سے بھیجا گیا کہ عبداللہ کو نظامت علی آباد سے برطرف کر کے قلعے پر قبضہ کر لے مگر اس کی فوج کو شکست ہوئی اور مشہور روبا کے کردیزی جنگ میں مارا گیا اور تمام فوج نے روبا فرار اختیار کیا جب معیز الدین جہادار شاکو فررق سیر کے علاوات پہنچنے کی خبر ملی تو اس نے اپنے بیٹے عز الدین اور خواجہ آسن خان کو کلتاش ہفتہ زاری منصب اور خان دورہ کا خطاب دے کر فررق سیر کے مقابلے پر معمور کیا اور غازی الدین چین کلیچ خان کو اس کے بعد روانہ کیا عز الدین کچھوہ پہنچا تو اسے خبر ملی کہ حسین علی خان اور عبداللہ خان کی فوجیں مل گئی ہیں یہ سن کر وہ بددل ہو گئے اور وہیں قیام کر کے مدافعت کا بندبس کرنے لگا عبداللہ خان کی فوج نے حملہ کیا تو عز الدین اور خان دورہ گھبرا گئے اور رادی رات کے وقت جان بچا کر بھاگ گئے راستے میں چین کلیچ خان ملا اس نے انہیں بہت لانتان کی اور مزید احکام کا انتظار کرنے لگے اس شکست کی خبر دارہ القافہ پہنچی تو جہادار شاہ نے زلفکار خان کو کلتاش خان آزم خان اور امین خان جیسے سردارہ نے ایران و توران کے ساتھ اکور آباد کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا اٹھرتر ہزار سوار بے شمار پیاتے اور جہاں آشوب توپ خانے کے ساتھ کروانا ہوا راستے میں سر بلند خان فروق سیر نے ٹوٹ کر فروق سیر سے ٹوٹ کر جہادار شاہ سے آم ملا رشکر نے قصبہ سموگل متصل اکور آباد میں قیام کیا چونکہ عمرہ مجزدین جہادار شاہ کی بدتواری کے باعث اس سے بیزار ہو چکے تھے اس لئے بہت سے عمرہ فروق سیر کی خدمت میں جا حاضر ہوئے اگرچہ انہیں فروق سیر کی کامیابی کی امید نہ تھی مجزدین کے قابل اعتماد عمرہ بھی آپس میں منافق و معاند تھے کوکل تاشر زلفکار خان کو ایک دوسر کی تجویزی پسند نہ آئی اور بادشاہ تھے کہ انہیں سیوہ لال کمر کے کچھ سوچتا ہی نہ تھا آخر مارکہ ایک کارزار گرم ہوا اور فروق سیر کی فوج کے کئی نامور سردار مارے گئے حسین علی خان سخت مجروح ہو کر بے ہوش ہو گیا عبداللہ خان بھی زخمی ہوا اور فوج میں انتشار پھیل گیا اتنے میں عبداللہ خان کی خاص فوج نے حملہ کر کے میدان کا رنگ بدل دیا ان سپاہیوں نے ان ہاتھیوں پر حملہ کیا جن پر بیٹھ کر لال کمر اپنے سیلیوں کے ساتھ جنگ کا تماشاں دیکھ رہی تھی ہاتھیوں پر تیر برسے تو کھلبلی پڑ گئی عورتیں چیخنے چلانے لگی اس کا نتیجہ یہ ہو کہ فوج میں بھاگڑ پڑ گئی کوکل تاشخان مجروح ہوا کئی نامی سردار کھیت رہے کوکل تاشخان کے بیٹے آزم خانہ مجزددین کو صورت حالہ سے آگاہ کیا اور وہ لال کبر کے ساتھ ہاتھی پر سوار ہو کر اکبر آباد کو بھاگ گیا اور ذلوکار خان جس کے پائے استقامت میں فرق نہ آیا تھا اسے بھی میدان سے ہٹنا پڑا اور اس نے دہلی کا راستہ لیا جہہدار شاہ نے رات کو اکبر آباد میں بھسر کی داری ملوائی زمن زنانہ بیز پھدرا اور لال کبر کے ساتھ شاہ جہان آباد دہلی کو روانہ ہوا راستے میں آصف الدولہ اسد خان والد ذلوکار خان نے اسے قید کر لیا حسن علی خان لاشوں میں سے زندہ نکل آیا اور تھوڑے سے علاج موالجے سے تندرست ہو گیا جنگ کے دوسرے دن فرق سیر نے دربار عام کیا اور عبداللہ خان کے توسط سے چین کلیچ خان محمد امین خان عبدالسمد خان کو نش بجال آئے عبداللہ خان کو کتب الملک خطاب اور ہفتہ زاری کا منصب اور وزارت کا عہدہ ملا اور دہلی انتظام کیلئے بھیجا گیا حسن علی خان کو امام الملک کی خطاب ہفتہ زاری منصب رتبہ آلیہ امیر العمرہ عہدہ بخشی الملک عطا ہوا شاہ جہاں آباد ہوا عاصف الدلہ عصد خان قید کیا گیا زلفکار خان اور جہاندار شاہ حسب الحکم فرق سیر حلاق کیے گئے ان کی اجیدات ضبط ہو گئی اور ان کے آیال و اطفال محتاج ہو گئے عزدین پسر موزدین آلی تبار پسر آزم شاہ اور اپنے چھوٹے بھائی ہمائیوں بخت کی آنکھوں میں سلائی پھروا کر اندھا کیا راجہ بھانچہ دیوان زلفکار خان کی زبان کٹی گئی اس ناحق کشی اور سیاسر سے لوگوں میں بیموں حراس پھیل گیا جہاں تک کہ جو دربار میں جاتا اسے واپس زندہ آنے کی امید نہ ہوتی تھی جو تو نازیہ فرق سیر اور کتبل ملک سید بلدہ خان میں شروع ہوا اور آخر میں طول پکڑ گیا وہی درحقیقہ سلطنت کی برہمی اختلاط اور خرابی کا اولین باعث ہے انہی جھگڑوں میں فرق سیر سداد کے ہاتھ سے مارا گیا اور پھر سداد کا بھی خاتمہ ہوا جہاں دارشاہ کا پوتا روشن اختر محمد شاہ کے لگب سے تخت و تاج کا وارث ہوا ان ایام میں محمد حسین نمود و انمود کے فرقے نے بہت اروج حاصل کیا محمد امین خان نے اسے مٹانے کی کوشش کی مگر خود ہی مٹ گیا اس زمانے میں نمود و انمود کا خلیفہ شاہ غفار بڑے زورو پر تھا اور احمد شاہ کے زمانے تک اس کا رنگ جمع رہا محمد شاہ کے حد میں فخر دولہ صوبہ عظیم آباد کا انتظام نہ کر سکا قابل تر امیر سلطنت کو میسر نہ آیا اس صوبہ بھی صوبے دار بنگالہ شجاہ الدولہ شجاہ الدین محمد خان کے سپرد ہوا انہی ایام میں مرے کو مارے شامدار کی مثل کو ثابت کرنے کی لئے نادر شاہ کابل و لاہور پر حمل آور ہوا پھر دہلی پہنچ کر اسے خوب لوٹا قتل عام کر آیا سندھ کابل اور چند محال پنجاب کے شامل سلطنت ایران ہوئے موضد دولہ قمرو دین بھی دستکش ہو گیا تو دربار میں کوئی قابل امیر نہ رہا جو باقی ساکی برائے نام امیر تھے انہوں نے سلطنت کو خود غرضی پر نسار کر دیا دہلی دربار کی یہ حالت تھی جب شجاہ الدولہ صوبہ دار بنگالہ نے رہلت کی اور محابت جنگ علی وردی خان نے شجاہ کے بیٹے علاؤ الدین سر فراز خان سے بنگالے کی حکومت چھین لی اس خلیف شار میں کئی صوبہ دار کو مرکز سے کسی امداد کی توقع نہ ہو سکتی تھی اس وقت جب دکن اور آوہد سلطنت سے الگ ہو کر خود مختار ہو گئے گجرات پر مرہٹے چھا گئے بنگالہ ہی ایک ایسا صوبہ تھا جو مردے کے ساتھ وفادار رہا اورنگ زید کی حکمرانی اکبر کے خواب کی تعبیر ثابت ہوئی اور اکھرن ہندوستان قائم ہو گیا سارے ملک پر مغلیہ پرچم لہرانے لگا مگر تجربے نے بتایا کہ ایک بھرعظم کے برابر ملک پر ایک مرکز ہی حکومت کرنا ٹڑی کھیر ہے اس لئے مرہٹوں نے اس اکھرن ہندوستان میں شگاف پیدا کرنے کو اپنا مقصد حیات منایا گوئن کی مسائی کو اس سلطنت پیدا نہ کر سکی مگر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے لازم ہے کہ اس میں کئی حکومتیں قائم ہو اکھرن سلطنت کی آواز نے خود اورنگ زیبیہ سے فرما روا کی زندگیہ جیرن کر دی سارا ملک تو اس کے قبضے میں آ گیا مگر چین کبھی نصید نہ ہوا ادھر دولت کی کسرت ہوئی تو آرام تلبی عیش پرستی آخری حد تک پہنچ گئی پلاڈ می کالے اپنے ایک مضمون میں لکھتا ہے اورنگ زیب کی وفات کو چالیس سال نہ گزرے ہوں گے کہ اس کے جانشینوں کی حکومت برائے نام رہ گئی یہ حکمرہ عیش وشتت کے گہوارے میں آنکھیں بند کر کے پڑے رہتے تھے اور انہیں کوئی خبر نہ ہوتی تھی کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے بھنگ، افیون، شراب تواعف، نقال، بزلہ، سانج اور کنیزے ان کی زندگی کے جازیت تھے سلطنت مغلیہ کا بقاقہ انحصار تلوار پر تھا اورنگ زیب کی وفات کے ساتھ ہی شاید اس کی تلوار کی روح بھی پرواز کر گئی خاندان مغلیہ کی طاقت کے سلب ہونے کے بہت سے اسباب ہیں سب سے بڑا باعث وراست کی تیئی ان کا فقدان تھا کسی بادشاہ کے مرنے پر اس کے سب فرزن تخت کے دعویدار بن جاتے تھے اس طرح بادشاہ کی وفات پر اس کے بیٹوں میں خوریز جنگیں ہوتی تھی جس میں لاکھوں سپاہی مارے جاتے اور سیکڑوں عمرہ کام آتے یہ ایک قسم کی خودکشی تھی جو مغل بادشاہ ہونے کی داناؤں نے بھی اور نادانوں نے بھی اس سے مغلوں کی فوجی طاقت تباہ ہو گئی اور عمرہ کے نارہنے سے منتظم اور سپادار جمعیت مفقود ہو گئی اکھنڈ ہندوستان اور ایش و عشرت نے جلتی آگ پر تیل ڈالا جب بادشاہوں نے اب تو آرام سے گزرتی ہے پھر کنات کر لی تو آقبت ان کی افعال و کردار کی آئینہ دار بن گئی لیکن ان بیچاروں کے قصور کی شدت کم ہو جاتی ہے جب ہم وراست کے مسئلے کو ذریع نظر رکھتے ہیں تخت پر بیٹھتے ہی جب ہی نے خنہ جنگی سے سابقہ پڑے اور ان کی قابلیت ان کی شرافت ان کی شجاعت اس میں صرف ہو جائے تو ان سے یہ کس طرح کی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ سلطنت کا بار سہار سکے ان کی بادشاہی کا مدار اوروں کی نظر کرم پر نہ ہوتا تو تو کیا ہوتا اگر یہ وراست کا تنازع نہ ہوتا تو غالباً مغلوں کی سلطنت مدت مدیر تک برسر اقتدار رہتی دوسرے اورنگ زیب کے انتقال کے چند سال بعد ہی دو غلے مغل بادشاہوں نے تیغزنی چھوڑ کر عیش پرستی اختیار کر لی قلعہ دہلی میں اورنگ زیب اور اس کے جانشینوں کی تلواریں موجود ہیں انہیں دیکھ کر ان کی قوت بازو کا اندازہ ہو سکتا ہے اورنگ زیب کی تلوار ایک بھاری بھرکم حربہ ہے جس کے نقش و نگار فقط لفظ اللہ تک محدود ہیں اس کے مقابلے میں اس کے جانشینوں کی تلواریں ہلکی پھلکی دان پان گنگا جمنی مرسہ کاری کے شاکار بس چوتھی کی دھلن جس سے ایک چلیہ بھی زیبانہ ہو سکے نہ گھات نہ کٹ چھڑی نہ پکڑی تلوار اٹھا لی یہ تلواریں میدان داری کیلئے نہیں بلکہ کھلونے کے تو توڑ پر یا زیب و زینت کیلئے تیار کی جاتی تھی اصلی تلواریں سکھوں اور مرہدوں کے قبضے میں تھی جس سے وہ ہندوستانی آبادی کو برباد کرتے تھے البتہ اصل جوہر کی تلوار اب تک منگالے میں پائی جاتی تھی جسے جعفر نے سراجو دولہ کے ساتھ دفن کر دیا یہ کہنا اور خاموش ہو جانا کہ اورنگ زیب کے جانشین ناہل ثابت ہوئے اس لئے سلطنت کا انہتات ہوا محض سہنگاری ہے ان کو اپنے قابلیت کے اظہار کا موقع ہی کب ملا جو اس کے اظہار سے قاسد رہے خانہ جنگی ان کا فرض تھا اور انہوں نے بہر نور پورا کیا ورنہ جو خاندان عظیم الشان جیسے شہزادے پیدا کر سکتا تھا اسے یقین اکبر اور عورت زیب کی سانی پیدا کرنا بائید نہ تھا جب تیموریہ خان وعدہ کے شہزادے خانہ جنگی کی بدولت پیدائشی قیدی بن جاتے تھے تو ان قیدیوں کو کس طرح سے معلوم ہو سکتا تھا کہ جہبانی کا تقاضہ کیا تھا نتیجہ یہ کہ جس وقت سراجو دولہ نے ہندوستان کی باغ مورنی چاہی اس وقت سلطنت مغلیہ کی حیات کا چراغ ٹمٹمانے ہی رہا تھا بلکہ گل ہو چکا تھا اس زمانے کی بادشاہ ہی فقر نہ تھی گداگری تھی کسی نے بادشاہ بنا دیا تو بن گئے کسی نے تاج سر سے اتارا تو سرے تسلیم خم کر دیا حکومت پر زوال آیا تو پھر نامونی شاہ کب تک چراغ کشتہ محفل سے اٹھے گا اب دھوہ کب تک سب سے بڑا سبب سلطنت کی تباہی کا عمرہ اور عامریت کا فنا ہونا ہے جب ستونہ رہے تو چھت کس طرح کھڑی رہ سکتی ہے معزی سامین ہم اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان کے لئے مغلیہ سلطنت کے زوال سے زیادہ خطرناک انگریزوں کا عروج تھا جس نے بکول ہیچی سن ہندوستان کو غلاموں کی نوع آبادی بنا دیا موسیقی